بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل مکتبہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کے اندر تباہ کتب جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے یونیکورڈ اور پی ڈی ایم دونوں ترکی کتابیں اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ کتاب کھولنا کتاب کیسے کھولی جا مکتبہ کے اندر تو مختلف جگہ سے کتاب کھولی جا سکتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے کتب کی فیرست یعنی شجرہ میں جائزہ لے کر کتاب کھولنا اس کے بعد شجرہ کی اونک پر موجود فیلٹر کو استعمال کر کے کتاب تک پہنچ کر اس کو کھولنا نمبر تین کتاب کی تلاش والی آپشن کو استعمال کر کے کتاب کو کھولنا اور نمبر چار گزشتہ کھولی گئی کتب کی فیرست میں سے کوئی کتاب کھولنا تلاش کے نتائج سے کتاب کھولنا اور تحقیقات کے اندریوں یعنی اس کے عجزہ سے کتاب کو کھولنا یہ مختلف ذریعے ہیں مختلف جگہیں ہیں جہاں سے کتب کو کھولا جا سکتا ہے سب سے پہلی جگہ ذکر کی گئی کتب کی فیرست یعنی شجرہ میں جائزہ لے کر کتاب کھولنا دیکھیں مکتبہ ہمارے سامنے ہیں یہاں پہ یہ شجرہ ہمارے سامنے ہیں مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے یہ شجرہ ترتیب دیا گیا ہے آپ کی جو مطلوبہ کتاب ہیں آپ بلکل سادہ طریقے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کتاب آپ کو کس فن میں اور کس کیٹیگری کے اندر مل سکتی ہے مثال کے طور پر اگر فتاوہ کی کتاب ہے تو آپ فتاوہ کی یہ جو کیٹیگری ہے اس کے اندر یہاں پہ اس تکون کے نشان کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کو پھیلائیں گے پھر مزید آپ کے سامنے جو ہے یہ تکون کا نشان آتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیٹیگری ہے اور یہ مزید پھیلے گی اس کے زیمن کے اندر اور چیزیں موجود ہیں اس پر کلک کریں اسی طرح پھر آپ کے سامنے مجبوع آنا شروع ہو گئے فتاوہ کی کتب کی مجبوع آنا شروع ہو گئے اس میں یہ جامع الفتاوہ اس کی سامنے بھی تکون موجود ہیں اس کے اوپر کلک کریں تو اب یہ جو کتابوں کی جلدیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ تکون موجود نہیں ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ وہ جلد ہے وہ کتاب ہے جو کہ آپ کھولیں گے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کتاب تک پہنچائیں دوسرا طریقہ کتاب تک پہنچنے کا یہ ہے کہ یہ اوپر ایک فیلٹر موجود ہے جو کتاب کھولنا چاہ رہے ہیں اس کتاب کے نام میں سے کوئی لفظ یہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹائپ کریں مثال کے طور پر میں کیمورٹ کو اوٹو کرنے کے بعد معاریف کا لفظ جو ہے ٹائپ کر کے انڈر دباتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب جن کے نام کے اندر معاریف کا لفظ موجود ہے وہ تو آپ کو شجرے میں نظر آئیں گی اس کے علاوہ باقی کتاب جن کے نام کے اندر معاریف کا لفظ موجود نہیں ہے وہ کتابیں یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کسی کتاب تک پہنچنے کا تیسرا طریقہ کسی کتاب تک پہنچنے کا یہ ہے کہ آپ کتاب کی تلاش والے جو جگہ ہیں اس بڈن بھی کلک کر کے اس کو سامنے لائیں اور یہ کتاب کی تلاش والے جگہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آگے یہاں کے تمام کتب جو اس وقت مکتبے کے اندر موجود ہیں یہ ان کی لسٹ ہے یہ تمام کتب کے نام ان کی مصنف کے نام کس قسم کے اندر ان کو رکھا گئے وہ اور اس کا ناشر کون ہے اور آخری بات کے دور پہ کہ اس کتاب کا ورجن اس وقت جو آپ کے پاس مکتبے میں اس کا نصفہ کونسا ہے ورجن کونسا ہے یہ تمام عنوات یہ آپ کے یہاں کے نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی کسی کتاب کو اس لسٹ میں سے دیکھ کر کسی کتاب کو جائیں تو کھول سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کسی کتاب کو اس کے نام سے اس کے مصنف کے نام سے اس کی زمرہ یعنی جس قسم سے وہ تعلق ہے اس کے اعتبار سے یا ناشر کے اعتبار سے یا تمام ان چیزوں میں سے بلا تخصیص کوئی بھی لفظ لکھیں بلا تخصیص چاہے وہ اس کے نام میں وہ لفظ آ رہا ہو چاہے اس کے مصنف کے نام میں آ رہا ہو چاہے زمرہ میں یا ناشر میں تو بلا تخصیص آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں عام طور پر جو کتاب تلاش کی جاتی ہے وہ یہ نام سے اس کتاب کے نام سے تلاش کی جاتی ہے اس کی ایک مثال لے لیتا ہے میں اپنے مثال کے طور پر میں معارف کے لفظ لکھتا ہوں تو وہ کتابیں جن کے نام کے اندر معارف موجود تھا وہ میرے سامنے آگئے یہاں اب میں اس جلد کو تلاش کر سکتا ہوں اس کو میں کھولنا چاہ رہا ہوں یا اگر مصنف کے نام سے تلاش کرنا چاہیں تو یہاں پر نام لکھ دیں سارے کے طور پر یہ میں نے لفظ لکھا تو اب یہاں پر وہ کتب جن کے مصنفین کے نام کے اندر یہ لفظ موجود تھا صرف وہ کتب آپ کے سامنے کے دیکھیں کتنے بھی مصنفین کے نام یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کے نام کے اندر لازمی طور پر یہ لفظ موجود ہے اسی طرح باقی چیزوں کو بھی اس پر قیاس کیا رہا سکتا ہے تو یہ ایک اور ذریعہ ہے کتاب تک پہنچنے کا اسی طرح جو گجتہ آپ کی کھولی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں آپ نے مطالعہ کیا پھر ان کو بند کر دیا ان کی ایک لسٹ یہاں پر کس جگہ پر یہ بن رہی ہوتی ہے دیکھیں جیسے یہاں پر گجتہ کھولی ہوئی کتابیں ہیں جن کی لسٹ آ رہی ہیں یہاں سی پر آپ کسی کتاب پر کھلک کر کے اس کو کھول سکتے ہیں اسی طرح باقی جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کتاب کھولنے کے حوالے سے تلاش کے نتائج سے کتاب کھولنا اور تحقیقات کے انٹریوں سے یہ انشاءاللہ جب ہم تلاش کو دیکھیں گے مکتبے کے اندر تلاش کو کتب میں تلاش کو یا تحقیقات کی طرح بحث کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو اس وقت زیر بحث لیکے آئیں گے موسیقا